اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے لانگ ڈسٹنس وائرلیس ٹیکنالوجی کی یعنی کہ جب بھی ہم نے 50 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے کی اوپر بات کرنی ہوتی ہے تب ہمیں ضرورت پڑتی ہے لانگ ڈسٹنس وائرلیس کمیونکیشن کی یعنی کہ ایک ایسی کمیونکیشن جس کے اندر وائر کا استعمال نہیں ہوتا بلکہ سگنلز کے تھروں ڈیٹا کافی زیادہ فاصلے پر ہم ٹرانسمنٹ کر سکتے ہیں تو وائرلیس کمیونکیشن بہت ہی ضروری ہے لانگ ڈسٹنس کے لیے تو دو اس کی میجر ٹائپس ہیں ایک جسے ہم سیلیلر کمیونکیشن کہتے ہیں اور ایک جسے گلوبل پوزیشننگ سسٹم کہا جاتا ہے گلوبل پوزیشننگ سسٹم کو ہم ایک اور ویڈیا میں بہت تفصیل کے ساتھ سٹلائٹ کمیونکیشن کے ساتھ دسکس کریں گے فیلحال جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیلیلر کمیونکیشن ہے یعنی کہ موبائل فون کے ذریعے ٹاورز کے ذریعے ہمارا ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے ٹرانسمنٹ ہوتا تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے پورے فار ایزمپل یہ کنٹری ہے اس کنٹری نے اپنے چھوٹے چھوٹے ریجنز ڈیوائیڈ کر دی جاتے ہیں اسے ہیکزا گونل ریجن کہا جاتا ہے جس میں آپ یہاں پہ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایک سپیسیفک سرکل جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک ہیکزا گونل ریجن ہے جہاں پہ ایک ہیکزا گون کی طرح کی ایک شیپ بن رہی ہے جس کے چھے کونے ہوتے ہیں اور وہاں پہ اس پورے ایریا کے اندر ایک انٹرنل انفرسٹرکچر ایک سٹرکچر کام کر رہا ہوتا ہے جس سے موبائل فونز آپس میں کنیکٹڈ ہوتا ہے تو یہ جو انٹرنل اس کو ہمیں ایک سیل بھی کہہ سکتے ہیں اس ایک سیل کے اندر اسے سیل بھی کہا جاتا ہے اور اسے بیس سٹیشن بھی کہا جاتا ہے ایسے یہاں پہ یہ ایک سمپل ایک جو ہیکزا گونل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک بیس سٹیشن ہے بیس سٹیشن کے اندر تین ایمپورٹنٹ کمپننٹس ہوتا ہیں یعنی اس کے اندر تین اہم چیزیں ہوں گی ایک ہوگا ٹرانسیور جو کہ سگنل کو ریسیف اور ٹرانسمنٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک ہوگا بیس کنٹرولر جو کہ نیرسٹ ایک بیس کنٹرولر ہوگا جو کہ آپ کے موبائل فون کو ریکگنائز کرے گا اور پھر ایک ماسٹر کنٹرولر ہوتا ہے جو کہ آپ کے دور کے فاصلے پر بھیجنے کے لئے سگنل کو استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم اس اگزمپل سے اگر دیکھیں تو فارجمپل یہ ہمارا ایک ہیکزاگون ہے اس ہیکزاگون کو اگر ہم خور سے دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے پاس اس طرح سے ٹاؤورز موجود ہوتا ہیں سیل ٹاؤورز موجود ہوتا ہیں ہر ہیکزاگون میں ایک سیمپل ایک سیل ٹاؤور موجود ہوتا ہے تو اس سیلر کمیونکیشن کس طرح سے کام کرتی ہے اس کے اندر جو ہمارا جو فریکونسی کام کرتی ہے سگنل کی وہ ریڈیو فریکونسی ہوتی ہے یعنی کہ ریڈیو فریکونسی پر ہمارے موبائل فون سے سگنل جو ہے وہ ٹرانس میٹ ہوتا ہے اور ایک موبائل فون سے دوسرا موبائل فون تک کیومنیکیشن ہوتی ہے فار ایزمپل ہمارے پاس یہ ایک موبائل فون ہے اس کو ہم ایم بن کا نام دے دیتے ہیں اور یہ ایک موبائل فون ہے اس کو ہم ایم ٹو کا نام دے دیتے ہیں فار ایزمپل اب یہاں سے آپ کال ملاتے ہیں اور آپ نے اس کو کال ملائی ہے اب یہ کال اس تک کیسے ریسیو ہوتی ہے تو اس میں ہمارے پاس نیرس جو ٹاور لگا ہوا ہے اس کے اندر ٹرانسیور موجود ہے جو اس کال جو سگنل کو ریسیو کرنے کے بعد نیرس بیس سٹیشن کو ٹرانسمنٹ کر دے گا یہاں پہ بی ایس سی سے مراد بیس کنٹرولر ہے بیس کنٹرولر کیا کرے گا اس کو ریسیو کرنے کے بعد دیکھے گا کہ یہ جو موبائل فون جس کو یہ سگنل بھیجے جا رہا ہے کیا وہ قریبی تاور میں کیا اس کے پاس اس کا کوئی ڈیٹا موجود ہے اگر تو قریبی تاور میں اس کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہوگا تب یہ یہاں سے بھیج دے گا ماسٹر کنٹرولر کے پاس ماسٹر کنٹرولر اس سگنل کو ریسیو کرنے کے بعد جو اگلا بیس سٹیشن ہے اس کے پاس چیک کرے گا اور وہ بیس سٹیشن اپنے سے کنیکٹڈ جو ٹاورز ہیں ان میں اس اپنے جو دیسٹینیشن ہے جہاں پر آپ نے سگنل بھیجنا ہے اس کو چیک کرے گا تو جہاں پر آپ کو وہ میچ کر جائے گا آپ کا ریکوائیڈ موبائل نمبر وہاں سے بیس کنٹرولر میسیج بھیج دے گا آپ کے اس ٹرانسیور کے پاس یہاں سے ٹرانسیور اس کو ریسیف کرے گا اور سگنل ٹرانسیور کرے گا ایم ٹو تک اسی طرح ایم ٹو میں کیا ہوگا رنگ بیل برجنا شروع ہو جائے گی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سیلر کمیونکیشن آپ اس میں بیس کنٹرولر اور ماسٹر کنٹرولر کی مدد سے کام کرتی ہے تو پورا یہ ایک ریجن کو کور کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ایک سل دوسرے سل سے بات کر سکتا ہے اب ہم اس کے اندر مزید بات کرتے ہیں یہ تو ہم ایک شارٹس ڈسٹنس کے اوپر بات کریں اگر ہم بہت لانگ ڈسٹنس کے اگر بات کریں تو موبائل فون جب یہاں سے سگنل بھیجتا ہے تو قریبی بیس سٹیشن ایکٹیویٹڈ ہو جاتا ہے تو قریبی بیس سٹیشن جو ہے وہ کنیکٹ ہوتا ہے آپ کی ایکسچینج لائن کے ساتھ یہاں پہ ایکسچینج سے کیا مراد ہے ایکسچینج کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو موبائل سروس پروائیڈ کریے کمپنی جیسے پاکستان میں پی ٹی سیل کمپنی ہے یا کوئی اور آپ کے پاس ٹیلی کمیونکیشن کمپنی ہے جس کے پاس آپ کو موبائل نمبر ریجسٹرڈ ہے وہ کیا کرے گا کہ آپ کا موبائل نمبر سے آنے والے سگنل کو ریسیف کرنے کے بعد دیکھے گا کہ آپ نے کہاں کال ملائی ہے تو اگر تو آپ کی کال قریبی کسی فکس لائن لینڈ پہ ہے جہاں پہ آپ نے زمینی راستے سے سگنل آپ کا پہنچنا ہے تو وہاں تک آپ کے سگنل کو بھیج دے گا یا اگر آپ نے کسی دور کسی فاصلے پر جہاں پہ کوئی شخص موبائل فون استعمال کر رہا ہے گاڑی میں اور وہاں تک آپ کا سگنل بھیجنا ہے تو وہاں سے قریب جو انٹینہ ہوگا وہاں تک آپ کی کال کو ملا دیا جائے گا اور پھر انٹینہ سے یہ کنیکٹ ہو جائے گا موبائل فون تک اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ہے کہ آپ اگر دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک میں بات پہنچانا چاہتے ہیں تو یہی سے ایکسچینج جو ہوگا وہ آپ کو کنیکٹ کر دے گا دوسری کنٹری کہ پورے ایک سیلیلر کمیونکیشن کے نیٹ ورک کے ساتھ اور پھر وہاں سے آپ کا جو کال ہے وہ اس ملک تک پہنچ جائے گی تو اس طرح سے زمینی فاصلے کے اوپر زمینی دور کے فاصلے کے اوپر سیلیلر کمیونکیشن اس پورے نیٹ ورک کی طرح کام کرتی ہے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم نے لانگ ڈسٹرس وائرلس ٹیکنالوجیز میں سیلیلر کمیونکیشن کے بارے میں پڑھا